صلی علی محمد وعالی محمد وعجی الفرج حم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت بن الحسن سلواتقا علیہ وعلا آبائی فیہا زیس ساعتا وفی کل ساعة ولی وحافظا وقائدا وناسرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه اردکتا وان وتمتعه فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجی الفرج حم مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان سید شاہ حسین اللہ عز و جل اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہم اعصابرین خدا واند مطال اپنی کتاب قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اے مومنوں مدد حاصل کرو کس سے دو چیزوں کے ساتھ پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا گیا وہ ہے سبر اور دوسری چیز جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے نماز سبر اور نماز کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ سبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اب جو اللہ نے نماز سے مدد لینے کا کہا سبر سے مدد لینے کا کہا اس سے کیا مراد ہے اس کے کیا معنی ہے آخر سبر کا فلسفہ کیا ہے سبر کی فضیلت کیا ہے اسی موضوع پر گفتگو پیش کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے مہمان آلمدین حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد باکردانش صاحب قبلہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلامت باشید قبلہ قبلہ سبر کسے کہتے ہیں اور سبر کی کیا اہمیت ہے کیونکہ قرآن میں سبر سے مدد لینے کا کہا گیا ہے تو ہمارے ناظرین کے لئے ذرا وضاعت بیان فرما دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وحبیب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ابل قاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على وزیره وابن عمه علی بن ابي طالب عليه السلام وعلاده المعسومین عليه السلام ولعنة اللہ على عداء المجمعین اما عباد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکمی کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر من الانسامنا لفیخ خوص اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصب ایام ایام ماہ مبارک رمضان اور مہمانی پروردگار ہے تمام ناظرین کی خدمت میں سامین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں سلام ارض کرتا ہوں بسم اللہ علیکم اور سلام کے بعد یہ بہترین رات اور بہترین ایام راز و نیاز اور عبادت کی راتیں ہیں امید ہے انشاءاللہ تمام مؤمنین مؤمنات جہاں کہیں بھی ہے وہ ان راتوں سے بلپور استفادہ فرما رہی ہوں گے انشاءاللہ اور آپ نے بہت خوبصورت موضوع آج کے بحث کے لئے آپ نے انتخاب کیا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت موضوع ہے صبر جو ہے خود صبر کا جو لوگوی معنی ہے کسی خوشی اور غم اور مصیبت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا خوب احسن تو یعنی اپنے آپ کو جو ہے قابو میں رکھنا جو ہے یہ صبر کا لوگوی معنی ہے اور اسطلاحی طور پر جو ہے مسائب اور آلام میں مشکلات اور جو ہے مصیبتوں میں چیخ و پکار اور شور شرابے سے بچ کر اپنے آپ کو جو ہے نا صبر تحمل کر کے اپنے آپ کو اتمنان دینا جو ہے یہ صبر کہلاتا ہے اب اس کی اہمیت جو ہے جو ہے بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے صبر کی جو ہے آپ اس سے اندازہ لگا ہے کہ خدا کریم نے جو ہے قرآن کریم میں جو ہے پین تالیس سے زیادہ سورتوں میں جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے اللہ آپ پر پین تالیس سے زیادہ سوروں میں جو ہے صبر کا ذکر آیا ہے اور ایک سو تین سے ضائد جو ہے صبر کی کیا اہمیت ہے صبر جو ہے بہت زیادہ اہمیت ہے اس لئے خدا کریم نے فرمایا صبر جو ہے آپ کو بلا کریں نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کریں کیونکہ انسان کی زندگی جس میں صبر نہ ہو وہ زندگی بیکار زندگی ہے دنیا اور آخر کے اگر آپ کو سعادت چاہیے تو وہ صبر کے ذریعے ہے جس کے پاس صبر نہیں ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ خوشگوار اور خوشبختی اور سعادت مند جو ہے زندگی اس کی نہیں ہے اللہ اکبر اتنی اہمیت جو صبر کے مطلق بیان کی گئی ہے آخر قرآن کریم میں بھی تو اس کے بارے میں جیسے کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ پینتالیس زیادہ سورہ میں اس کا تذکرہ ہے ایک سو تین یا ایک سو پانچ جتنا ہم نے تذکرہ کیا اس سے زیادہ لفظ صبر استعمال ہوا ہے تو قرآن میں صبر کا معنی جو استعمال ہوئے بار بار اس سے کیا مراد ہے اس کے تھوڑی وضاحت کر دیں اس پر روشنی ڈال دیں صبر یعنی ہم پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کہنا ہے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے صبر تحمل کے ساتھ جو ہے گزارے بالکل اب اس میں جو ہے مختلف جو ہے قرآن کریم میں مختلف جو ہے مقامات پر مقامات پر صبر کے حوالے سے بیان فرمایا ہے بسم اللہ خدا کریم نے صبر جو ہے انسان کی عقل کی بلندی اور اس طرح فقری کا نتیجہ ہے صبر جو ہے انسان کو بہترین فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت جو ہے آتا کرتا ہے اور قرآن کریم میں جو ہے اس کی اہمیت قابل سے اندازہ لگائیں جو انسان صبر سے کام لیتا ہے جو انسان صبر اختیار کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو ہمیں مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے آسن خدا کریم جو ہے اس کو مقام عطا کرتا ہے مرتبہ عطا کرتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے سورہ سیدہ آیت نمبر چوبیس میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيِمَّةً يَهْدُونَ بِعَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَيَاتِنَا يُوْقِنُونَ جنہوں نے جو ہے میرے جنہوں نے صبر اختیار کیا اور میری آیتوں پر جو ہے انہوں نے یقین کی انہیں میں نے جو ہے لوگوں کا امام بنایا خادی بنایا رہبر بنایا لوگوں کی جو رہنمائی کے لئے خدای کریم نے جو ہے انتخاب کیا پسی صاحب اندازہ لگائے کہ صبر کی کیا اہمیت ہے جو انسان صبر سے کام لے گا تحمل اور بردواری سے کام لے گا خدای کریم اسے جو ہے اپنا جو ہے ولی جو ہے منتخب کرتا ہے اپنا جو ہے حادی جو ہے منتخب کرتا ہے دوسری جگہ پہ خدای کریم نے فرمایا کہ اس کی جو آخرت کے جو مقام و منظرت ہے وہ سب سے زیادہ ہے ولنجزیدن الذین صبروا اجرہم بی احسن ماکانو یعملون جو سب سے زیادہ جو ہے سبر کرتا ہے اس کے لئے جو ہے اس کا آخرت میں جو اس کا جو مقام جو ہے سب سے زیادہ خوب خوب انتہائی آسن اداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں یقیناً سبر کی اہمیت کے بارے میں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ خود آئیم رضا و السلام خود پیغمبر خدا خود انبیاء کی سیرت سے ہمیں ادافت ملتا ہے حضرت ایوب کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے سابر تھے یقیناً بہت بڑے سابر تھے ان کے بارے میں واقعات بھی ملتے ہیں حضرت ایوب کے بعد پیغمبر خدا کے بارے میں ملتا ہے کافی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف صبر کی تلقین کی بلکہ خود صبر کا مظاہرہ کر کے دکھایا یقیناً ایک واقعہ بہت مشہور ہے آپ ناظرین کی نگاہوں سے بھی گزرا ہوگا کہ جب پیغمبر خدا مدینہ کی کسی ایک گلی سے گزرتے تھے تو ایک عورت جو تھی وہ پیغمبر کے اوپر کچھرا پھینکتی تھی لیکن بجائے پیغمبر سزا دینے کے اس بڑیہ کو معاف کرتے تھے صبر کا مظاہرہ کرتے تھے اور جب مدینہ کے مشرقین مکہ کے مشرقین پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ڈھائے اور پیغمبر خدا کو پتھر مارے جب آپ دین کی تلقین کرتے تھے جب آپ دین کی پیغمبر لوگوں تک پہنچاتے تھے تو لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے اسی عالم میں جبریل نازل ہوتے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دے تو میں ان پہاڑوں کے درمیان ان مشرقین کو کچھل ڈالوں تو پیغمبر خدا نے فرمایا نہیں میں ان کے لیے ایک نمونہ عمل بن کے آیا ہوں یقیناً یہ صبر کا ایک عالی درجہ تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے کر کے دکھلایا جبلا ابھی ہم نے تذکرے گیا قرآن مجید میں جو صبر کا تذکرہ ہوا خدا نے متعدد آیات میں تذکرہ فرمایا احادیث کی روشنی میں بھی یقیناً صبر کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہوگا وہ کیا ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائے جس طرح جو ہے خدا کریم نے قرآن کریم میں اتنے زیادہ تعقید کی ہے پینتالیس سے زیادہ سوروں میں جو اس کا ذکر ہے ایک سو تین سے زیادہ خدا نفذ سبر کا جو ہے کلمہ سبر تقرار ہوا ہے احادیث ایمائیتھار میں احادیث پیغمبر میں بھی بہت زیادہ اس کی جو ہے تاقید ہوئے بہت جو ہے نا سنکڑوں تعداد میں تقرم نو سو سے زیادہ جو ہے احادیث جو ہے وہ سبر کے بارے میں جو ہے اب رغایتوں میں جو ہے نا نقل ہوا ہے اور جو ہے نا اس کی بہت بڑی جو ہے نا تاقید بھی کی گئی ہے جیسا کہ رسول 뉴스 ہاں فرماتے ہیں السبر خیرو مرکب ما رضق الله عبدا خیرا له ولا أوصع من الصبر خدا کریم جو ہے صبر کرنے والے کو سب سے زیادہ رزق اور اپنی برکت جو ہے وہ نازل کرتے ہیں رزق اور سب سے زیادہ برکت جو ہے وہ خدا کریم جو ہے صبر کرنے والے کو عطا کرتا ہے اور مولا عمر المومنی نے فرمایا اس کو ایمان کی مقابلے میں لا ہے ایمان جو ہے اور سبر جو ہے وہ ایک جو ہے دسلے کے جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے جس کے پاس صبر نہیں ہے اس کے پاس جو ہے ایمان نہیں ہے بہت ہی خوبصورت حضرت نے وہ فرمایا علیکم بصبر فإن الصبر من الإيمان کا رأس من الجسد ولا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه صبر کا ایمان کے ساتھ جو ہے رابطہ اس لئے جیسے سر کو بدن سے ہے جس بدن پر سر نہیں ہے اس بدن کا فائدہ نہیں ہے اور جس ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایمان جو ہے وہ صبر کے بغیر جو ہے مکمل نہیں ہے جس کسی کے پاس ایمان ہے اور صبر نہیں ہے تحمل نہیں ہے وہ برداشت نہیں کرتا ہے تو وہ جو ہے اس ایمان کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے پس یہ ایمان ایک جگہ پہ مولا رسول نے فرمایا الصبر نصفل ایمان صبر جو ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے یعنی اگر کسی کے پاس ایمان ہے اور صبر نہیں ہے تو سمجھے کہ آدھا جو ہے منا مکمل ہے جب تک صبر نہیں لائیں گے جب تک آپ صبر اختیار نہیں کریں گے بس آپ اس سے اندازہ لگائیں احادیث کی روشنی میں کہ صبر کی کیا جو ہے اہمیت ہے بہت زیادہ جو ہے اہمیت ہے بلکہ ایک جگہ پہ مولا امام ساجق نے بہت ہی خوبصورت جو ہے حدیث فرمایا مَنِبْتَلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِبَلَاءِن فَصَبَرَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ عَجْرِ عَلْفِ شَيِّدٍ اگر کوئی انسان جو ہے اپنے اوپر آئے وے مسئیبتوں پر صبر کریں اس پر تحمل کریں بردبالی کا اظہار کریں تو مولا امام ساجق فرماتے ہیں اس بندے کے لئے ایک ہزار شہید کا عجر اس کے سواب ہے ایک ہزار شہید کا سواب اس کے نام عامال میں لکھا جائے گا اتنی حضیلت بیان کریں گے اتنی حضیلت جو ہے صبر کے لئے اب اس سے اندازہ کریں کہ صبر جو ہے سعادت دنیا اور آخرت جو ہے وہ صبر پر جو ہے منحصر ہے یا اگر کسی کے پاس صبر نہیں ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ سعادت من جو ہے نہیں ہو سکتے ہیں اور اسی لئے رسول اللہ علیہ وسلم نے صبر کی علامات بھی بیان فرمایا کہ سابرین کی تین علامتیں ہیں ایک یہ کہ وہ سس نہیں ہے وہ بہت چست ہے وہ ہمیشہ خوشیار ہے دوسرا جو ہے وہ جو ہے غم و اندوہ میں نہیں ہوتا ہے وہ ٹینشن بھی نہیں رہتا ہے دیسرا جو ہے وہ شکوہ اور گلہ نہیں کرتا ہے اللہ تعالی سے ہمارے درمیان میں نے کہ ہمیں یہ نہیں ملا ہمیں وہ نہیں ملا یہ ہو گیا سر میں درد ہو گیا بیمار ہو گیا معاشی طور پر آئے ہے اقتصادی طور پر کہتے ہیں میرے پاس مال کی کمی ہے چیزیں نہیں ہیں میں غریب ہوں میں فقیر ہوں تو وہ شکوہ نہیں کرتا ہے جب انسان جو ہے وہ سستی کرتا ہے تو وہ اپنے حق کو ضائع کرتا ہے جب انسان ایک سست انسان جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ایک کامیاب انسان جو ہے وہ تیز ہوتا ہے اس لئے المؤمن قیز مؤمن جو ہے وہ زیرک ہوتا ہے مؤمن تیز ہوتا ہے مؤمن ہوشیار ہوتا ہے ایک ایماندار انسان جو ہے وہ سست نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ہوشیار ہوتا ہے اور اس کے حساب سے وہ جو ہے اپنے حق کے دفاع کے لئے نکلتا ہے وہ کام کے لئے نکلتا ہے وہ اپنے فیملی کے معاش کے لئے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے زمین پر رزق و روزی کے لئے وہ نکلتا ہے وہ سستی جو ہے نہیں کرتا ہے سستی اگر وہ کرو گے تو وہ اپنے حق سے محروم ہوئے دیکھا اور اگر جو ہے وہ ٹینشن میں رہے گا پریشان رہے گا پریشانی کے عالم میں اگر وہ رہے گا پھر وہ شکر نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے شکر نہیں بدنے ہمیشہ پریشانی میں ہے ان کے سامنے جتنے بھی اگر نعمتیں اللہ کے آ جائیں جیسے کہ خود قرآن میں ہیں ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها خدا کریم کی نعمتیں بے شمار ہیں جن نہیں سکتے یہ ساری نعمتیں ہماری ردگرد ہیں کیونکہ بندہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے تو وہ شکر نہیں کر سکتا ہے اللہ کی نعمتوں کو سب سے بڑی عظیم نعمت جو ہے وہ اہلی بیت اسمت تحارت کی جو ولایت کی جو نعمت ہے وہ سب سے عظیم نعمت ہے تو وہ انسان جو ہمیشہ ٹینشن میں ہمیشہ پریشان رہتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتا ہے شکر کرے گا تو نعمت بڑھے گا اگر کفران نعمت کرو گے تو عذاب ساتھ ہے عذاب ساتھ ملے بھی اس کے زندگی میں برکت نہیں ہے وہ ہمیشہ تنگ دستی میں رہے گا اس لئے دوسری آیت میں کہا نا کہ وَمَنْ عَعَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ظَنْكَا اگر کوئی میرے ذکر سے غافر رہے تو اس کی اقتصاد جو ہے نا وہ بلکل خراب ہو جائے گا وہ مالی طور پر پریشان رو فقر رو فاقے کا جو ہے شکار ہو جائے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَعْمَى اور دوسرا جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ نابینا جو ہے وہ محشور ہوگا تو اسی طرح کیا اگر انسان جو ہے ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گا تو اس کی ننگی میں پھر برکت نہیں ہے اگر شکر کرے گا خدا کرنیم اس کی نعمت کو مزید پڑھائے گا مزید اس کی مال اور جو ہے رزق میں جو ہے رزق پائے گا اور تیسرا جو ہے اگر جو ہے اگر ہم شکوا کرے گا اللہ تعالیٰ سے تو یہ مطلب کہ ہم نے اللہ کے جو ہے گناہ انجام دیا اللہ کے جو ہے ہم نے نافرمانی کی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ان تمام جو بھی حلہ نے ہمیں مقدر کی ہے اس پہ ہم راضی ہونا چاہیے ہمیں اس پہ جو ہے اتمنان لکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکمت یہی ہے کہ ہم جس حالت میں ہیں وہ ہمارے لئے بہتر ہیں بے شک انتہائی آسن انداز میں قبلہ نے گفتگو فرمائی کہ کس طرح احادیث میں صبر کی اہمیت کو واضح کیا گیا کس طرح احادیث کے علاوہ قرآن مجید میں بھی صبر کی اہمیت واضح کیا گیا یقیناً صبر جو ہے انسان کی زندگی میں ایک اہمیت کے حامل ہے ہم کوشش کرتے ہیں بلکہ ایک مشہور بات ہے کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے زندگی کو کامیاب بنانے کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب زندگی کے لئے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں یہ قواعد و ضوابط میں سے ایک قاعدہ جو انسان کے زندگی کو کامیاب بناتا ہے وہ ہے صبر اور یقیناً صبر کے بارے میں بہت تلقین بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاعِ وَحِينَ الْبَاسِ اُولَئِكَ الْنَذِينَ صَدَقُوا وَالَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ کہ جس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ سختی تنگ دستی اور مصیبت اور بیماری اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے شدت یعنی کہ جہاد کے وقت جو ہے وہ صبر کرنے والے ہیں اور یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہزدار ہیں یہاں ایک لکتے کی طرح میں اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ جہاد کی شدت میں جہاد کے وقت لڑائی کے وقت جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں اس سے کیا مراد ہے تاریخ کے اوراق کو پلٹا کے دیکھا جائے میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ تاریخ کے اوراق کو اگر پلٹا کے دیکھا جائے تو ایک ایسی ہستی نظر آتی ہے جس نے جنگ کے دوران صبر کیا جہاد کے دوران صبر کیا وہ کل اور ہستی نہیں یہ ایام بھی اس ہستی سے مخصوص ہیں وہ یقیناً علی ابن عبید طالب ہیں کیسے کہ ایک کافر کے مقابلے میں جب مولا علیہ السلام عمر ابن عبدالعوت کے مقابلے میں تھے تو اس نے گستاخی کی جب مولا اسے جنگ کر رہے تھے تو اس نے گستاخی کی مولا نے اس کو نیچے گرا لیا اس نے مولا کے چہرے پہ ناؤس بلہ دھوکا اس نے گستاخی کی تو مولا نے اس کو چھوڑ دیا پیچھے ہٹ گئے کچھ تھوڑا سا وقت ننگے پہنچ چلے اور چلنے کے بعد دوبارہ اس پہ حمل آور ہوئے اور اس کو وصل جہنم کیا یہ منظر دیکھا جہاد سے باہر کھڑے لوگوں نے تو پیغمبر خدا کے پاس پہنچے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا وجہ تھی کہ پہلے علی ابن عبی طالب نے اس کو گرا دیا اتنا بڑا طاقتوار تھا علی نے اس کو گرا دیا لیکن پھر چھوڑ دیا چلنے لگ پڑے پھر جا کے دوبارہ علی نے اس کو قتل کیا آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی تھی تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ جب علی آئے تم خود اس سے پوچھ لینا کہ یا علی یہ کیا وجہ تھی جب جنگ ختم ہوئی مولا علیہ السلام واپس آئے ابھی پانی پی رہے تھے تھوڑی تھکاوٹ تھی وہ دور کر رہے تھے بیٹھے تھے استراحت فرما رہے تھے چند لوگ اٹھ کے آتے ہیں کہتے ہیں یا علی ہمارا ایک شبہ ہے ہم اس کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں مولا فرماتے ہیں بولو کہتے ہیں کہ آپ نے جب اس کو گرا لیا تھا اور اس کو مارنے کے قریب آخر کیا وجہ بنی کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا ایک تلوار تھی چلا دیتے دوبارہ آپ کو اتنی زہمت نہ کرنی پڑتی مولا فرماتے ہیں کہ جب میں لڑائی کر رہا تھا تو خدا کی رضا شامل تھی ناظرین میرے گفتگو کرنے کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ مولا فرماتے ہیں جب میں لڑائی کر رہا تھا تو خدا کی رضا شامل تھی لیکن جب اس نے میرے اوپر دھوکا اس نے گستاخی کی تو مجھے غصہ آ گیا میں نے غصے پہ سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ خدا کی رضا میں علی کی رضا شامل ہو جائے آسن تم کیا پیغام ہے کیا بلند سوچ ہے علی ابن عبی طالب کی اس لیے میں پیچھی ہٹا میں نے سبر کا دامن اختیار کیا میں نے اپنے غصے پہ قابو کیا میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر خدا کی رضا کے لیے میں نے جا کے اس کا سار تن سے جدا کیا قبلہ کیا ہی خوبصورت سیرت ہے علی بیت علیہ السلام کی میں سے درخواست کروں گا کچھ اب سیرت پاک پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کریں کہ کس طرح ہمیں ان کی زندگی سے در سے سبر ملتا ہے پیغمبر گرام اسلام کی ذات مبارک مکمل سبر پر مشتمل ان کی کوری زندگی سبر سے ہے جب سے آپ نے جو ہے زندگی سنبھالے جب سے آپ نے خوش سنبھالے اس کے بعد سے جو ہے مشکلات اور مسائل کا جو ہے آپ کو سامنا کرنا پڑا بے شک اس کے باوجود آپ نے ہمیشہ صبر کے دامن کو جو ہے نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا خاص طور پر جو ہے اعلان نبوت کے بعد جو ہے اپنے ہی شہر میں مکہ مکرمہ میں جہاں سب مولا رسول اللہ کو امین پکارتے تھے صدیق سمجھتے تھے سب سے سچترین انسان جو ہے وہ نبی مکرم اسلام کو سمجھتے تھے اور اپنے امانتیں لاکر ان کے ہاں جو ہے سپرت کرتے تھے امانت درکھتے تھے وہی پیغمر علیہ السلام جو ہے جب اعلان نبوت کے بعد جو ہے سارے جو ہے ان کے دشمن ہو گئے سارے ان کے خون کے پیاسے ہو گئے اور اس قدر پریشان پریشان کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس نے مخدر رسول اللہ فرماتے ہیں جتنا زیادہ مجھ پر عذیتیں نہ ہوئی کسی اور نبی کو جو ہے اتنی عذیت جو ہے نہیں ہوئی اس کے باوجود جو ہے مولا رسول اللہ نے سبر و استقامت سے کام لیا یہاں تک کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ بوڑی خاتون روزانک گندگی پھینگتے تھے اس کے علاوہ بھی جو ہے لوگ جو ہے گندگی پھینگتے تھے اپنے جو ہے نا جانوروں کے جو ہے نا علاشے جو ہے علاقے پھینگنا جو ہے اور اس طرح کی پریشانیاں لیکن اس کے باوجود کبھی بھی رسول اللہ علیہ السلام کے زبان مبارک پر کبھی کوئی کسی قزم کا غم و اندوہ جو ہے نہیں تھا آپ جنگ اہود کا واقعہ دیکھیں جنگ اہود کا جو واقعہ ہے بہت ہی غمگن ترین جو ہے نا وہ واقعہ ہے مولا رسول اللہ کے لئے خاص طور پر جو ہے اپنے عزیز ترین شخصیت جو ہے حمزہ سید شہدہ کی جو شہادت ہے وہ پیغمر علیہ السلام کے بہت سخت تھا اور جب آپ کے جسم مبارک پر جب لے کر آئے صحابہ نے تو اور پریشان ہو گئے آپ کے جسم مبارک کو مسلح کر دیا تھا آپ کے نا کان کار دیا تھے اور آپ کے جگر مبارک کو نکال کر اس کو جو ہے اس کی بے حرمتی کی تھی تو رسول اللہ بہت پریشان ہوئے یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے جو ہے نا وہ مل جائیں میں اگر مسلط ہو جاؤں ان کے پر تو میں ان کے ستر سے زائی لوگوں کو مسلح کروں لیکن خدا کریم نے قرآن کی آیت نازل فرمایا کہ یا رسول اللہ اس سے زیادہ سبر کرنا وہ زیادہ بہتر ہے انتقام سے تو رسول اللہ نے فوراں فرمایا کہ میں سبر کرتا ہوں اور لوگوں نے نفرین کے لئے بھی کہا ان کو نفرین کر جو نے آپ کو عزیت و عزیر پہنچا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے قوم خدا ہدایت دیں میرے قوم جو ہے وہ جاہل ہے ان کے پاس علم نہیں ہے ماشاءاللہ اتنی جو ہے وہ اور دوسرا جو ہے جب آپ کے جو دو بیٹے آپ کے جو ہے مکیہ میں جو ہے دنیا سے چلے گئے قاسم اور عبداللہ اور ایک بیٹا آپ کا ابراہیم جو ہے مدینہ منورہ میں دنیا سے گئے ابراہیم کی جو وفات پہ آپ اگر روتے تو شاید اتنی جو ہے آنسو بہا لیتے لیکن بہت جو ہے آپ اتمنان کے ساتھ اور آسو جو ہے آنگوں سے نکلے اور دل بھی مغموم تھا لیکن کبھی زبان پر جو ہے کوئی ایسے الفاظ جاری نہیں جس سے خدا کریم جو ہے ناراض ہو جائے یا اعمال جو ہے انسان کے جو اعمالے وہ خراب ہو جائے یہاں تک جب ابراہیم کو قبر میں اتار رہے تھے تو مولا نے امر المؤمنین سے کہا کہ امر المؤمنین آپ آگے آ جائیں اور ابراہیم کو جو ہے قبر میں اتاریں کہی ایسا نہ ہو کیونکہ باپ کو جو ہے پھر لوگوں نے کہا کہ شاید جو ہے نا قبر میں باپ کو جانا شاید صحیح نہیں تو رسول اللہ نے فرمائے یہ حرام نہیں ہے لیکن ایک باپ جو ہے ایک جوان بیٹے کا جب بند کفن کھول کے اس کو زمین کے حوالے کرتا ہے تو شاید شیطان جو ہے وہ اکسائے اور وہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکتے سبر کا دامن چھوٹ جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے جو ہے اپنے اعمال کو جو ہے وہ برباد کریں تو اس لئے میں نے حکم دیا کہ امیر المومنی علیہ منا بطالب تشریف لائیں تو اس پہ آپ نے اتنی سبر کی اور بھی بہت سے جو ہے نا مشکلات مسائل اور جیسے کہ ایک واقعہ میں ہے کہ مولا امیر المومنی علیہ السلام کے ساتھ قبا کے طرف تشریف لے جا رہے تھے قبا جو ہے وہ مدینہ کا جو ہے شمال کا جو ایریا ہے وہ قبا ہے شروع میں مکہ سے آپ تشریف لائے ہجرت کر کے تو قبا میں جو مسجد قبا کا جو ہے وہاں پہ سب سے جو ہے نا اسلام کا سب سے بہترین مسجد جو تقوی پہ اساس سے تقوی پر بنیاد جو اس کی تقوی ہے پر جو ہے خدا نے بنانے کا حکم دیا وہ مسجد قبا ہے تو وہاں آپ کچھ دنوں کے لئے انتظار کیا تھا تاکہ مولا امیر المومنین آجے اور ساتھ مدینہ میں داخل ہو تو جب جا رہے تھے قبا کی طرف قبا سرسب وہ ہے اور نخلستان ہے وہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت سے کھجوروں کی درختیں ہیں تو ایک باغ خوبصورت دیکھا تو مولا امیر المومنین نے فرمائے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت باغ ہے پھر دوسرا باغ پھر تیسرا سات باغ گزرے تو مولا رسول اللہ نے فرمایا امیر المومنین جو خدا کریم نے آپ کے لئے جو باغ اس طرح سے آپ رو رہے ہیں اس طرح بے تابی تو فرمائے مجھے جو ہے تو میرے بھاد جو تمہارے پر جو مسئیبتیں آتی ہیں وہ مجھے یاد آیا ہے کہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تمہیں اکیلہ چھوڑے گا اور تمہیں لوگ سلام تک نہیں کریں گے تو یہ ساری مسئیبتوں پہ جو ہے رسول اللہ علامہ اسلام نے ثابت کر دیا کہ صبر اس تقامت کے ساتھ کی جو ہے صبر ہی بہترین جو ہے ذریعہ ہے کہ انسان اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں ماشاءاللہ انتہائی حسن دازم اکیلہ گفت کو فرما رہا ہے یقینا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی ہے جس نے ہمیں یہ درس دیا کہ صبر کس قسم کی اہمیت کا حامل ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُوْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَادِ وَبَشْتَرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ کہ مختلف ایسے مواقع ہیں مثلاً بھوک ہے خوف ہے جس کا ذریعہ سے خداوند متعال انسان کو آزماتا ہے کبھی مال کچھن جانے سے کبھی انسان کے عزیز و اقارب کچھن جانے سے لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے اسی کے آخر میں کہ وَبَشْرِ السَّابِرِينَ سبر کرنے والوں کے لیے وہ کیا ہے بشارتیں ہیں اب سبر کرنا کیا ہوتا ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سبر جو ہے اس کے چار ستون ہوتے ہیں اب مولا سبر کی وضاحت فرما رہے ہیں سبر کے چار ستون ہوتے ہیں پہلا کیا ہے شوق دوسرا شفقت تیسرا زہد اور چوتھا انتظار یعنی کہ ان چار کا تذکرہ مولا نے فرمایا کہ سبر ان چار ستونوں پر مشتمل ہے ظاہری بات جب ایک بلڈنگ کو کھڑا کیا جاتے ہیں تو اس کے چاروں کونوں پر ایک ایک ستون لگا جاتا ہے تاکہ وہ برقرار رہے شوق سے کیا مراد ہے شوق سے مراد یہ ہے کہ جب انسان سبر کرے نا تو وہ خوش دلی سے سبر کرے یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ایسے زہمت میں ڈال کے کہ بات سبر اللہ نے کہا سبر کرو تو کرو نہیں انسان شوق سے سبر کرے شفقت سے کیا مراد ہے کہ سبر کے دوران انسان نرم دلی کا مظاہرہ کرے اب مثلا اگر کوئی آپ کی کسی آپ کی مخالف ہے کوئی آپ کو لانتان کر رہا ہے تو آپ سبر کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں سبر کرنے کے ساتھ آپ اس پر بھی لانتان کر نہیں آپ شفقت کا مظاہرہ کریں آپ بردباری کا مظاہرہ کریں تحمل کا مظاہرہ کریں زہد تقویٰ کو اختیار کریں سبر کے دوران فقط خدا سے راز و نیاز کریں خدا سے امید لگائیں اور انتظار انتظار کیا ہے کہ سبر کا پھل جیسے کہتے ہیں نا ہم کہ سبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے تو وہ جو سبر کا عجر خدا ہمیں دے گا اس کا انتظار کریں یقینا جب یہ چار خاصلتیں سبر کے زیل میں ہم اختیار کریں گے تو یقینا ہم محسوس کریں گے یقینا یہ ایک زندگی ایک سبر ایک کامیاب زندگی بن جائے گی ایک خوبصورت زندگی بن جائے گی کبلابی اپنے تذکرہ کیا سیرت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عامل علیہ السلام کے زندگی بھی یقینا ہمارے لئے نمونہ عمل ہے تو ان کی زندگی سے کس طرح ہمیں سبر کا درس ملتا ہے جیسے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے پورا سبر پر محید ہے اسی طرح عامی آدھار علیہ السلام کے جو زندگی ہے وہ بھی سبر پر مشتمل ہے خدا امیر المومنین کے آپ زندگی دیکھیں خدا امیر المومنین خدبہ شخص خیم حرماتے ہیں کہ میں نے اس قدر پچیس سال میں ایسے سبر کیا جیسے آنکھوں میں دھول آیا ہوا اور میرے حلق میں ہڈی فسا ہوا اس طرح کر کے میں نے صبر اور تحمل کیا اتنی پریشانیاں رسول اللہ کی وفات کی پریشانی اور رسول اللہ کے وفات کے دھوران کے جو مسائل تھے اس پہ جو مولا نے صبر کیا یہ خدا ہمارے لئے ایک نمونے عمل ہے ایک ہمارے لئے آئیڈیل ہے کہ ہم ان مسئبت اور مشکلات میں اپنا آپ کو سنبھالنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ جیسے عظیم ہستی کی جو ہے وفات ہے اور یہاں لوگوں کی جو سادشیں ہیں اور یہ جو پریشانیاں ہیں بی بی زہرائے کی شہادت ہے ایک اٹھارہ سال کی نوجوان خاتون اور اتنی عظیم ہستی کا وفات اور شہادت اور وہ حالات پیش آیا گھر کو جلائے گیا اور مولا کے گلے میں رسی ڈال کے بیاد کے لے کر گیا یہ ساری حالات جو پیش آئے اس پہ جو مولا نے صبر کیا یہ خود ایک ہمارے لئے لئے عمل ہے باقی جتنے بھی آئی مائدھار ہے مولا امام حسین علیہ السلام آپ دیکھیں کہ اتنے مشکلات اور مسائل مختصر ایک قافلے کے ساتھ تیس ہزار سے زائد فوج اشقیاء کے سامنے جٹ کر کھڑے ہونا سیسے پلائی دھیوار یہ صبر استقامت کا ہی نتیجہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور صبر اور استقامت ایمان کا نتیجہ ہے حتی کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں لوگ جو صحابہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ستر مرتبہ بھی شہید کریں اور پھر زندہ کریں پھر ہم تیار ہیں مولا عبداللہ حسین پر اپنے جان افضاء کرنے کے یہ سب صبر استقامت اور صبر پر ایمان اللہ کے اوپر ایمان کا نتیجہ ہے حتی ان کے خواتین آپ دیکھیں خواتین میں ذرہ برابر اتنے مشکلات مسائل کے بوجود کوئی گلہ نہیں ہے کوئی شکوہ نہیں ہے کس قدر صبور ہے کس قدر انہوں نے اس معارکے میں اس نحضت حسینی میں انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا کبھی کوئی پریشان ہونے نہیں دیا حتی بچوں نے بھی بچوں نے بھی ساتھ دیا کوئی پریشانی ہونے نہیں دیا تین دن کے پیاسے بچے لیکن کوئی اتنی پریشانی مولا حسین کو نہیں ہونے دیا تو یہ خود ایک نمونے بھارز ہے مولا امام زلعہ عبداللہ علیہ السلام کی زندگی ہے آپ دیکھیں کچھ حالات و تقاضی کے لحاظ سے طبیعت بھی ناساز تھے اور یہ جو پورا جو واقعہ جو پیش ہے کربلا کے میدان مولا امام زلعہ عبداللہ کے لیے اس لیے جب واقعہ کربلا کے بعد جب مدینے میں جاب روتے رہیں تو لوگوں نے کہا کہ مولا آپ جو ہے اب تو بس کریں کتنا روتے ہو تو مولا نے فرمایا اے شخص تم نے انصاف نہیں کیا کہ یاقوب کا ایک بیٹا تھا اور وہ بھی آنکھوں سے ہو جل تھا دنیا سے چلا نہیں گیا تھا اتنے روئے کہ ان کے آنکھ جو ہے نابینا ہو گئے میرے تو آنکھوں کے سامنے اٹھارا جوان اٹھارا یوسف جو ہے زبا ہو گئے تو تم کیسے کہتے کہ میں صبر کروں اس کے باوجود بھی جو ہے صبر کو اپنے ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیا اور سب سے جو ہے نا عظیم جو ہے نمونہ عمل ہمارے لئے اور تمام خواتین کے لئے ہمارے جو ہے مہاں بہنوں کے لئے زینب کبرہ سلام علیہ کے ذات مبارک ہے اتنی جو ہے نا واقعی آشورہ سے پہلے بہت دل نازک اور جب قابلے جب آتے تھے مولا حسین کے مقابلے میں دشمن آتے تھے تو روتی تھی اور فرماتے تھے کہ مولا حسین علیہ بھی کوئی دہنہ مدد کے لئے کوئی نہیں آئے اور جب آشورہ کے بعد جو آپ دیکھیں سیسر پلائی دیوار کی طرف اور کوفے میں وہ خطبہ دیکھیں عظیم تنین خطبہ جو ہے بی بی زینب سلام علیہ کا ہے لوگ پریشان ہو گئے لوگوں نے کہا کہ علی تو نہیں آئے علی کے آواز علی کا لہجہ علی کے شجاعت جو ہے وہ وہاں نمائیان تھے اور اس کے بعد پھر یزید کے دربار میں جب یزید نے گستاغی کی تو اتنا خوبصورت جملہ کی جو ہے سونے کے پانی سے ہمیں اسے لکھنا چاہیے جب سب کچھ جو ہے اس نے پریشان کیا کہ تم نے کیا دیکھا کہ ہم نے تمہارے بائی کو شہید کیا تمہارے پورے خاندان کو نسنابود کر دیا تو بی بی فاطمہ بی بی جنر ملہ نے فرمایا ما رأیتو اللہ جمیلا یزید میں نے کربلا میں زیبائی اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا اللہ اکبر یہ سبر کا جو ہے بہترین نمونہ ہے ہمارے لئے احیم اتھار اور خاص طور پر یہ حضرات احیم اتھار ماشاءاللہ انتہائی حسن عداز میں قبلہ نے گفتگو فرمائی یقیناً میں یہاں کچھ لفظ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھے جائے نا تو ہم دیکھیں ہم اس بارے میں غور و فکر کریں تو پاک پیغمبر سے لے کر امام حسن عسکری تک ہر امام نے صبر کا دامن حاصل نہیں جانے دیا مثلاً پاک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وقت میں وسیعت کی تھی کہ یا علی میرے بعد صبر کرنا لیکن علی نے کیسا صبر کیا کہ آنکھوں کے سامنے جلاب سیدہ ظاہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے کتنی عذیتیں دی لیکن مولا نے صبر کا دامن حاصل نہیں جانے دیا دروازہ جلایا گیا مولا نے صبر کا دامن حاصل نہیں جانے دیا مولا کو رسیہ پہنائے گی مولا نے صبر کا دامن حاصل نہیں جانے دیا مولا کے بعد جب مولا کا آخری ٹائم آیا امام علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت جیسے آج کل کے ایام ہے ابن ملجم نے جب گستاخی کی مولا کے سارے میں ضرب لگائی پھر مولا نے اپنے بیٹے امام حسن اور حسین کو وسیعت کی کہ بیٹا صبر کا دامن حاصل نہیں جانے دینا یہی وجہ ہے کہ جب مولا کو ضرب لگی تو امام حسن علیہ وآلہ وسلم نے بھی صبر کا دامن حاصل نہیں جانے دیا اگر ہم پھر آخر میں دیکھیں امام حسن علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دور امامات میں امام پہ کتنی مشکلات آئیں لیکن امام نے صبر کا اختیار کیا امام حسن کا جب شہادت کا وقت آیا جب امام کو شہید کیا گیا تب امام کے جنازے پہ تیر برسائے گئے یہ بہت بڑی بات ہے عزیزان محترم ناظرین لیکن امام حسن علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پہلے وہاں صبر کا دامن اختیار کیا صبر کا دامن حاصل نہیں جانے دیا اور اس کے بعد جب کربلا کا واقع رنما ہوا جیسے قبلہ بریان فرما رہے تھے کہ مولا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوانوں کو شہید ہوتا دیکھا مولا نے صبر کا دامن حاصل نہیں جانے دیا لیکن جب خود مولا بھی شہید ہو گئے مولا امام سجاد علیہ وآلہ وسلم کی امام سجاد علیہ وآلہ وسلم کیلئے اس سے بڑی مصیبت کیا تھی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اہل وآیال کو ننگے سر دیکھنا لیکن مولا نے پھر بھی صبر کا دامن حاصل نہیں جانے دیا یہ چلتا جائے سلسلہ امام حسن عسکری تک ہے کہ ہر امام نے صبر کا دامن حاصل نہیں جانے دیا میں ایک اور جملہ یہاں ایٹ کرنا چاہوں گا کہ ظاہرین ہم دیکھتے ہیں نا کہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ساری زندگی کسی ناہمہرم نے جنب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کو ننگے سر نہیں دیکھا پردے میں بھی نہیں دیکھا یعنی کہ قد بھی ان کا سامنے واضح نہیں ہوا لیکن کیا وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں کہ جب بی بی کا سر سے چادر چھین لی جاتی ہے لیکن بی بی صبر کا مظہرہ کرتی ہے یہاں ہیں استاد العلماء فرماتے ہیں کہ ایسا تھا کہ پیغمبر اکرم سے لے کر مولا حسین تک ہر کسی نے بی بی پاک کو یہ وسیعت کی یہ نصیت کی یہ درس دیا کہ صبر و استقامت کا دامن ہاں سے کبھی نہیں جانے دینا ورنہ اگر بی بی ذہنی طور پر عمادہ نہ ہوتی بی بی کو صبر کا پیغام یاد نہ ہوتا بی بی صبر نہ اختیار کرتی تو جب شمر لہی نے چادر کو کھینچا تھا بی بی وہاں پہ مر جاتی بی بی برداشت نہیں کر باتی لیکن یہ صبر کی عالی درجے کی مثال ہے کہ بی بی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن صبر کا دھامن ہاں سے نہیں جانے دیا آخر میں کی بلاہ صبر کے موضوع کے مطلع گفتگو کرتے ہیں میں حفظ یہ درخواست کروں گا کہ صبر کی آیا کوئی قسمیں ہیں اگر قسمیں ہیں تو کتنی قسمیں ہیں یہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں اس سے پہلے بھی میں بات جو کروں کہ عیمہ ادھار نے جو ہے ماشاءاللہ اپنی جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ جو صبر کا مظاہر ہے کہ وہ خود ایک خوبصورت اور بہتری نمونہ عمل ہے ہم اگر ہونا ہمارے سامنے گروہ بندہ آ جائیں اور آنے کے بعد ہمیں ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں اور بتمیزی کریں اور بے عادی بھی کریں ہم تو وہیں پہ آسنین اوپر کر کے ہم مارک پیٹ شروع کریں گے خدا نخصد ہمارے آبا و اجداد کو گالی دیں ہمارے والد کو گالی دیں لیکن آپ دیکھیں اماتھار کی زندگی میں مولا امام حسن مشتبہ کے سامنے ایک شامی شخص آتا ہے آکے جو ہے وہ دشنام دیتا ہے مولا امیر المؤمنین کو نعوذ باللہ اور خود امام حسن کو باقیوں کو تو مولا کیا فرماتے ہیں یا شخص شامی اگر تو بھوکا ہے تو میں کھانا کھانا ہوں اگر تمہیں کپڑا نہیں ہے تو میں کپڑا دوں میں اگر زیادہ سفر چاہیے تو میں وہ مہیا کروں کیا پریشانی ہے وہ ہمیں بتاؤ تو دیکھتا ہے وہ پھر قدوم میں گر جاتا ہے مولا یا ابن رسول اللہ میں کہاں ہوں اور آپ کہاں ہیں اس طرح مولا امام حسن قاظم کا ایک واقعہ ہے بسم اللہ کہ ایک شخص خلیفہ دوم کے خاندان سے تھا وہ ہمیشہ مولا کو گالیاں دیتے تھے آکے اور بتنیزی کرتے تھے اصحاب نے فرمایا کہ ابن رسول اللہ اجازت دم اس کا کام سیدھا کروں تو مولا نے فرمایا نہیں یہ تمہارے کام نہیں ہے ایک دن دیکھا وہ نظر نہیں آیا تو مولا نے سوال کیا کہ وہ شخص کہاں ہے تو کہا کہ وہ اپنے مذرے میں ہیں مولا اپنے سواری پر سوار ہو کے اس کے مذرے کے طرف گئے ہیں دیکھا وہ مذرے کے بیچ میں مشکول مذرات ہے مولا بغیر پوچھے مذرے میں داخل ہو گئے تو انہوں نے وہاں سے بتنیزی شروع کر دیا ارہے تمہیں آنکھیں نہیں ہیں تمہیں میرا فضل کار دیا میرا فضل خراب کر دیا دیکھ کے آجاؤ تو مولا نے فرمایا بتاؤ مجھے کہ تمہیں کتنا امید ہے اس سے جوہنا حاصل ہو اس زراد سے اس فضل سے تو اس نے غصے میں کہا کیا مجھے علم غیب ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کتنا حاصل ہے شاید دو سو اشرفی تو مولا نے اپنے جیب سے ایک تھیلی جس پر مہر امامت کا مہر لگا ہوا تھا اس کی طرف ہنگ دیا تو جب کھول کے دیکھا تو اس میں دو سو اشرفی تھے تو وہی مولا کے عاشق ہو گئے دوسری دیکھا صرف اول ہے جماعت میں کھڑے ہیں لوگوں نے فرمایا بولا آپ نے کیا کر دیا کہ یہ آپ کے جماعت میں آئے ہوئے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے عیم ادھار نے ہمیں نمونہ دیا کہ ہم اپنے غصے پر بہترین چیز صبر کریں کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول کریں اور اس پر ہم تحمل و بردباری کا نظر کرتا کہ ہماری زندگی ہے خاص برات کی جو لائف سٹیل ہے اس میں انسان ہمیں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ عیم ادھار کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا صبر کے حوالے سے صبر کے حوالے سے پیغمبر کیا میں نے فرمایا صبر کی تین قسمیں ہیں صبر جو ہے صبر عطاعت الہی صبر معصیت اور صبر پر مصیبت عطاعت الہی پر صبر کرنا جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں جو عطاعت الہی میں جو مشکلات اور مسائل ہیں اس پر صبر جیسے کہ مثال ہم حج پر جاتے ہیں تو کتنی مشکلات اور مسائل ہیں اس پر صبر کرنا صبر کی ایک اقسام ہے ایک صبر آپ کو بلا کرے محصیت الہی کے لئے ہم نے صبر کرنا یہ جو سب سے بڑا صبر کا مقام ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہے اور اس کے لئے ہم صبر اور تحمل سے جوان ہے جوان آدمی ہے انسان شہوت کی طرف شیطان اس کی طرف راغب کرتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لئے صبر کرتا ہے اور محصیت الہی سے دور رہتا ہے عطایت الہی کے طرف وہ آتا ہے تو ایک صبر ہے تیسرا مسئیبتوں پر صبر یہ خود ایک بہت عظیم صبر میں سے ایک ہے کہ اس لئے جیسے آپ نے آیا فرمایا کہ خدا کریم مختلف ذریعے سے انسان کے امتحان لیتا ہے اولاد کے ذریعے مال کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے خدا انسان سے امتحان لیتا ہے تو اس وقت ان لوگوں کے لئے بشارت ہے جو صبر سے کام لیتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ انہا لیلہ و انہا الہی راجعون اس لئے یہ جو انہا لیلہ و انہا الہی راجعون یہ عظیم جو ہے اس کا جو مفہم بہت زیادہ بسی ہے ہم تو جب ہم لوگ بولتے ہیں کہ فوت ہو گئے دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمارے دمان پہ اسے آ جاتا ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون یہ عادیس ہو گیا لیکن خود یہ انہا لیلہ و انہا الہی راجعون بہت ہی عظیم نعمت الہی میں سے ایک ہے مولا امام صادق فرماتے ہیں جو بھی انسان سمیم قلب جو ہے نا ایک عقیدے کے ساتھ دل سے اگر کوئی جو ہے یہ کلمہ اس ترجع پڑھیں تو وجبت لف الجنہ اس کے لئے جو ہے جنہ جو ہے جب کہیں آپ کو پتہ چلے کہ کہیں کوئی خود ہو گیا آپ دل سے اعتقاد کے ساتھ اور اس اعتقاد کے ساتھ کی واقعا اللہ کے طرف سے آیا ہے اور اللہ کے طرف والٹ کر جانا ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون کا جناب ورد کریں گے تو وجبت لف الجنہ اس کے لئے جو ہے جنت وجب ہے اللہ و اکبر انتہائی آسان عداد میں کی بلا گفتگو بیانا فرما رہے ہیں یقیناً صبر جو ہے انسان کے زندگی میں انتہائی اہمیت کے حمل ہے جیسے کہ ہمارے گفتگو کا تقریباً اگر میں نے چھوڑ پیش کروں تو وہ یہی ہوگا کہ صبر انسان کے زندگی میں انتہائی اہمیت کا حمل ہے مثلاً کہ انسان کے زندگی پہ علائم و مسائب آتے رہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان کے زندگی کسی مسئیبت سے خالی ہو کسی رنج علم سے خالی ہو مثلاً کسی کا مال جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے مثلاً کسی کی اولاد جو ہے وہ خدا کے حکم سے فوت ہو جاتی ہے کسی کا کوئی عزیز جو ہے خدا کے حکم سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے یہ یقیناً خدا کے طرف سے انسان کے لیے ازمیش ہے اور اس پر جو صبر کرے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا اور صبر ہی جو ہے انسان کے زندگی کو خوبصورت بھی بناتا ہے یقیناً انسان اگر احمیل علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لے یا صیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑی نظر دوڑائے کہ انسان اس معاملے میں یہ غور و فکر کر کر کہ اس حد تک اس کمال تک پہنچ جائے گا کہ انسان یہ مان جائے گا یقیناً کہ جیسا خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ صبر کرنے والا سے محبت کرتا ہے انسان خود اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ میں خدا کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں قبلہ آپ کی اجازت کے ساتھ بسم اللہ ہمارے ناظرین جو ہمارے ساتھ منسلی کے رہتے ہیں اس پروگرام میں سب سے پہلے میں ان کا شکر گزار ہوں اس کے بعد ان کے کچھ پیامات ہمیں جو رسیب ہوتے ہیں میں آپ کی اجازت کے ساتھ بسم اللہ وہ ان کے لیے کچھ ہیں سید عارف قازمی صاحب ہیں پاکستان سے انہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے خدا مالے مطال برادر عزیز کے زندگی دراز فرمائے اور جو بھی ان کی خصوصی دعا ہے وہ قبول منظور فرمائے ایک عزیز ہے ہمارے ڈاکٹر سید حسن منیر بخاری صاحب حمدان سے انہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے خدا مالے مطال برادر عزیز کے زندگی دراز فرمائے ان کے والدین کو زندگی اطا فرمائے اور ان کی جو جو بھی شرعی حجات ہے خدا مالے مطال ان کی پوری فرمائے اور ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی و کامرانی اطا فرمائے ہمارے ایک اور عزیز ہیں مہر ریاض حسین صاحب جھنگ سے پاکستان سے انہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے خدا مالے مطال بحق محمد والے بیت محمد علیہ السلام اس پاک مقدس سرزمین قصد کا مقامات جو بھی ان کی تنگ دستی ہے جو بھی مشکل ہے جو بھی پرشانی ہے خدا مالے مطال آج کی شب قصد کے ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو اپنی زندگی میں کامیابی و کامرانی نصیف فرمائے اور جو بھی ان کی توفیقات خیر ہیں خدا ان میں اضافہ فرمائے ہمارے ایک عزیز ہیں برادر محمد حسن اکبر صاحب جھنگ سے جن کا آہ سے تقریبا کچھ عرصہ پہلے ایک 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 ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ان کو کچھ چھوٹے آئیں تھی خداوند مطالب حق محمد ان کی اولاد کو سلامتی عطا فرمائے اور اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین برادران جنہوں نے ہمیں میسیج کیے یا جو نہیں کہہ سکے جو ہم یہ دل میں خواہش رکھتے ہیں خداوند مطالب حق محمد و علی بیت محمد علیہ السلام اس مقدس مقام قصد کا پاک سیدہ فاطمہ مصومہ کم سلام اللہ علیہ قصد کا خداوند مطالب سب کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے اور جو جو اس مقامات کی زیارت کے خواہش مند ہے خداوند مطال تمام کے لیے اسباب محیعہ فرمائے قبلہ یقیناً رمضان کی راتیں ہیں ہم نے رمضان کی راتوں کی نسبت سے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے سبر کا تذکرہ کیا رمضان کی راتوں کے ساتھ ساتھ یہ ایام مخصوص ہیں مولا علیہ السلام کے ساتھ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان راتوں میں ہماری کوئی لائیو نشریات ہوں یا کئی اور جگہ مجالس کا اتمام ہو یہ پروگرام یہ مجالس علی کے ذکر کے بغیر جو ہے وہ رہ جائیں یہ ممکن ہی نہیں اس لئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جیسا کہ آج یومِ ضربت علی ابن ابی طالب تھا فجر کے وقت ایک لعین نے امام کے سر پر ضرب لگائی تو پرسوں امام کی شہادت ہے اکیس امزال مبارک مولا کی شہادت کی وجہ کیا بنی یہ کیا وجہ آگئے کہ لوگ اس حد تک تل گئے کہ علی کو شہید کرنے پہنچ گئے مولا متقیان عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھارز دو صفحات اپنی زندگی میں ایک عدالت اور دوسرا تقویٰ ہے خاص طور پر عدالت کے حوالے سے مولا نے اپنی جان تقریباً ایک مقولہ بھی کہہ قد قتل لشدت العدل علی شدت عدل کے وجہ سے شہید ہو گئے کہ وہ اس حد تک عدالت خواہ تھے عدالت کو برقرار کرنے میں اپنی پوری زندگی سرف کر دیا خاص طور پر خلافت کے ظاہری خلافت کی زندگی اس میں آپ نے پوری عدالت پورے معاشرہ اسلامی میں آپ نے نافذ کر دیا اور سب اس کے ماشاءاللہ سے تعریف سب اس بات کو اگری کرتے ہیں مانتے ہیں اقرار کرتے ہیں مولا نے عدالت کا عدالت بہترین طرقے سے پورے نظام کو چلایا اور روایتوں میں بھی آئے ہے کہ مولا رات میں جب گھر پہ آتے تھے یا اس وقت جب اپنا کام کرتے تھے تو اس کا اپنا چراغ تھا اور جب حکومتی کام کرتے تھے تو اس کے لئے بیت المال کے مال کے تیل سے چراغ چلائے کرتے تھے اس حد تک خود اقیل کا جو واقعہ ہے جب حضرت اقیل آئے زیادہ بیت المال سے تنخواہ کی طلب کیا تو آپ نے آگ لے جا کے اپنے ان کے ہاتھ پر رکھا کہ کیا تم مجھے جوہنم کی آپ کی وہ کرتے ہو کہ میں آپ کو زیادہ کیوں دوں یہاں تک ایک خاتون مدینے سے آئے کوفے میں کہ مجھے زیادہ بیت المال سے قریش کے خاتون اس نے کیا مجھے زیادہ بیت المال سے مجھے زیادہ دینا چاہے کہ میں قریش سے ہوں تو راستے میں کنیز سے ملاقات ہوئی جو ایرانی کنیز تھی کوئی فارسی تو پریشن جو ہے تو اس نے کہا جب پتا چلا اس کو بھی اتنا ملتا جنت نہ ان کو ملتا ہے تو وہ چیخے اور شوش شرابہ کرنا شروع دیا مولا کے سامنے جا کے تو مولا نے مٹی اٹھایا زمین سے اور اپنے ہاتھوں میں ادرورت نے کہا کہ یہ خواہ کے ضررات اس میں کوئی فرق نہیں بلکل برابر ہے اس وجہ سے مولا عمر المومین خیر ظاہری طور پر ابن ملجم باعث بنے مولا کے شہادت کا نہروان کے بعد جب یہ خوالی جمع ہوئے یہ لوگ جب مکہ جا کے وہاں پہ انہوں نے اپنے ایک ٹولہ بنایا اور وہاں سے انہوں نے ارادہ کیا کہ اسلامی اس کے تین شخصیتوں کو قتل کریں ان میں معویت ابی صرفیان اور عمر آس اور مولا عمر المومین علی ابی طالب تو یہ جو ذمہ داری شہادت مولا عمر المومین ابن ملجم نے بہت سے احادیث بھی خود مولا نے بھی کئی مرتبہ جب ابن ملجم کو دیکھتے تو کہا کہ یہ میرے قاتل ہے تو وہ پہلے بھی بتایا تھا لیکن ظاہری باعث ابن ملجم بنے لیکن حقیقت وہی عدل امیر المومین اور عدالت امیر المومین جو بہت سے لوگوں کی زیادہ خواہی کو کم کر دیا ان کی خواہشات ان پر کنٹرول کر دیا تو وہ باعث بنے کہ مولا ابن ملجم شہادت کے درجے پر اللہ اکبر اللہ اکبر جس طرح قبلہ نے تذکرہ کیا کہ یقینا علی ابن ابی طالب علیہ السلام علیہ السلام کی شہادت کی وجہ جو تھی وہ شدت عادل تھا قبلہ نے تھوڑا سا تذکرہ کیا جناب اکیل ابن ابی طالب مولا کے بڑے بھائی ان کا تذکرہ کیا میں اس واقعے کو تھوڑا سا قبلہ کی جد کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب جناب اکیل علیہ السلام مولا کی شدت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میرے بچے زیادہ ہیں میرا جو بیت المال میں حصہ ہے اس میں سے میرا گزر بسر نہیں ہوتا تو مولا نے کیا ہی خوبصورت بات کی مولا کہتے ہیں تو پھر ایسا کریں اسی جگہ جا کے کسی دکانوں جا کے چوری کر لیں جناب اکیل پرشان ہو گئے کہ ابو طالب کا بیٹا علی نبی کا وسیع علی مجھے چوری کا مشورہ دے رہا ہے کہ میں کیسے چوری کروں علی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ اے اکیل اے میرے بڑے بھائی جس طرح آپ کو پریشانی اور حیرانگی ہوئی ہے اس طرح مجھے بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ ابو طالب کے بیٹے ہو کے یہ جررت نہیں کر سکتے کہ کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالیں کسی کے مال کو غصف کریں کسی دکان میں چوری کریں تو آپ کیا مجھ علی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں علی ابو طالب کا بیٹا نبی کا وسی یہ لوگوں کے مال جو ہے اس پہ ڈاکہ ڈالوں کیا یہ جو خدا کی امانت میرے پاس ہے بیت المال اس میں سے کسی کو زیادہ دوں کسی کو کام دوں نہیں یہی عدالت علی تھی کیونکہ عدالت علی جو ہے وہ علی کے قتل کا سبب بریں قبلہ ایک اور بات روایات میں یقین ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ ہوگی کہ مولا امیر علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک یہ پہلے سے موجود تھی کیا آیا یہ بات میں صداقت موجود ہے اگر یہ صداقت ہے تو یہ کس نے بنائی اس کے بارے میں تھوڑا سی وضاعت پیش کر دیں مولا امیر علی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے وصیت کی مطابق آپ کو غریم ہے جسے ابھی نجف اشرب کہا جاتا ہے کوفے سے باہر دفن کی آپ نے وصیت کی تھی اور جب آپ کی شہادت ہوئی انیسوی کی صبح ضربت اور اس کے بعد پھر شبہ اکیس کی آپ کی شہادت واقع ہوئی تو اسی رات میں مولا امام حسین مجتبہ مولا امام حسین اور باقی کچھ اصحاب عبدالعبی جعفر وغیرہ نے آپ کو تتفین غسل دیا اور کفن پینایا اور اس کے بعد آپ کو جنازہ تابوت تیار ہوا تو روایت میں ہے کہ تابوت کا اگلے حصہ خود بخود اٹھا یعنی وہ جبرائیل اور میکائل تشریف لائے تھے اور باقی بھی اور بھی جو ہے وہ آئے ہوں گے فرشتے جو ہے اور پچھلا حصہ جو ہے وہ پھر امام معصوم امام حسن مجتبہ اور امام حسین اور باقی اصحاب نے اٹھا کے جو ہے جب کوفے سے باہر جو ہے غری میں جو ہے وہاں جہاں پہ اس وقت جو ہے نجف عشب آج کے جو مقبر جو مقبر منور جو ہے وہاں لے جا کے جب وہاں پہنچے تو خود بخود جو ہے جہاں ابھی قبر شریف ہے تو وہ تابوت خود آگے اگلا والا ایسا خود جو ہے نیچے زمین پہ اتر آئے تو پیچھے سے بھی انہوں نے زمین پہ رکھا اور جب زمین کھودا تو وہاں پہ بلکل قبر پہلے سے خود خوبصورت قبر جو ہے وہ تیار تھا ایک لوح بھی وہاں پڑھا ہوا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا قبر جو ہے نوح علیہ السلام نے دنیا کے عظیم ترین انسان علی بن عبی طالب کے لئے جو ہے تیار کر کے رکھا اللہ وآلہ تو یہ قبر جو ہے پہلے سے ہی تیار تھا ایک روایت میں تو حضرت آدم کہایا ہوئا ہے لیکن ایک جس روایت میں جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو تذکرہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے سے مولا من ممنین کے لئے تیار رکھا اب ایک روایت مطابق ان دو عظیم ہستیوں کا جو ہے قبر بھی جو ہے وہی جو ہے نجاب اشرف میں جو ہے موجود ہے جب زیارت کرتے ہیں تو پہلے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں زیارت میں بسم اللہ کین ہستیوں کا حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام یقینا قبلہ نے شبہ کو بھی دور کر دیا قبلہ ایک اور سوال جو آج کال ایک گردش بھی کر رہا ہے یقینا یہ میں سمجھتا ہوں یہ ضروری بھی ہے کہ ابن ملجم میں جب مولا علیہ السلام پہ ضرب لگانی تھی مولا کو معلوم تھا تو مولا نے احتیاط کیوں نہیں کی اگر ہم یہ کہیں کہ مولا اس کو سزا دے دیتے تو اس کا تو جواب یہ ملتا ہے کہ علی یقینا عدل جیسے پہ انہوں نے عدل کا تذکر کیا علی عدالت کا پہکر ہے جب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ جب تک وہ کام انجام نہیں دے گا میں اس کو سزا نہیں دوں گا یہ ہوگی سزا دینے کے بعد تو احتیاط بھی تو کر سکتے تھے مولا اسلام تو احتیاط کیوں نہیں کیا اگر کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ جو موضوع ہے بہت ہی خوبصورت ایک تشربہ بھی ہے اور دوسرا بہت خوبصورت رسول اللہ کو علم تھے یا مولا امیر مومینین کو علم تھے اس حوالے سے کہ وہ ساری جو واقعات شب زربت کی جو راتیں جو آپ نے واقعات مرغابیوں کے آواز رونا خود گر کے اندر بیوی امی کلسوم گر میں بار بار باہر دیکھنا اور یہ ساری چیزیں علامات یہ سب ہونے کے باوجود آپ کیوں مسجد میں تشریف لے گئے اور کیوں آپ خود ابن ملجم ملون کو مولا نے ٹھوکر مار کر اٹھایا کہ ملون اٹھو نماز پڑھو تو یہ سب معلوم ہوتے ہوئے آپ تو اس میں بہت سے احادیث بہت سے روایات موجود بہت تفصیلی بحث ہے لیکن میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں سامین کی خدمت میں بیان کرتا ہوں مولا امام رضا علیہ السلام سے معتبر احادیث میں سے ہے اس سے پھر یہ حمالے شبہ دور ہو جائے گا یہ جہیم جہیم سے حسن بن جہیم جہیم وهی روایات نقل کرتا ہیم والمام رضا سے عن الحسن بن جہیم قال قلت للرضا ان امیر المؤمنین قد عرف قاتله وليلت التي يقتل فيها والموضع الذي يقتل فيه وقوله لما سمع صياحة اوزي في الدار سوائخ تتبعها نوائخ وقول ام القلسوم لو صليت الليلة داخل الدار وامرت غيرك يصلي بالناس فإنی عليها وکثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح وقد عرف ابن الملجم لعنه اللہ قاتله بالصیف قان هذا مما لم يجز یہ شخص کہتا ہے کہ امام رضا سے کہا امیر المؤمنین کو سب پتتا تھا قاتل کا بھی پتتا تھا جگہ کا بھی پتتا تھا اس رات کا بھی پتتا تھا اور جب آپ نے کر رہے تھے تو مرغابیوں نے جو رویا وہ بھی آپ نے وہ کر دیا اور اس کے بعد جو ہے امیر کلسوم نے کہا کہ مولا آپ یہاں نماز پڑو اور کسی کو اپنے جگہ پہ کسی اور کو مقرر کر کہ وہ نماز پڑھائیں یہ سب باوجود اور ابن ملجم کبھی پتا کہ وہ اندر بیٹھا وہ قاتل ہے اور دوسرا بغیر صلاح نہیں ہے کر کے مولا امام رضال سے اس شخص نے سؤال کیا کہا تو مولا نے فَقَالَ ذَلِقَ قَانَ وَلَاكِنَّهُ خُيِّرَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَ بلکل صحیح یہ سب بلکل صحیح ہے لیکن اس رات کو خدا نے مولا امیر المومنین کو مخیر کیا تھا کیونکہ کچھ علم ہونے کے باوجود جو قضا و قدر ہے اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا ہے خدا کریم نے قضا و قدر رکھا ہے وہ حتمی فیصلہ اللہ کا ہو رہنا ہے اس رات میں مولا امیر المومنین کو مخیر کیا تھا مخیر یعنی اختیار دیا تھا کہ آپ جائیں یا نہ جائیں وہ بھی ایک امتحان تھے لحاظ سے نبی جاتا ہونا تو یہ واقع ہونا ہی تھا یہ تو ایک لکھا چیز تھا جو مقدر تھا لیکن پھر بھی خدا کریم نے مولا امیر المومنین کو اختیار دیا کہ آپ جائیں یا نہ جائیں آپ کی مرضی لیکن مولا نے خود اختیار کیا جانے کو کیونکہ یہ مقدرات الہی تھا اور شہادت کو آپ نے انتخاب کیا کیونکہ آپ منتظر تھے اس چیز کے خواہ تھے اس لئے ضربت لگایا امیر ملجم نے تو آپ نے کیا فرمائے فست و رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا یقینا یہ ایک شبہ ہوتا ہے جو بار بار لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بہت سے احادیث مختلف عیمہ سے موجود ہے اس حوالے سے یقینا یہ ایک شبہ ہوتا ہے بہت سی حدیث بھی موجود ہیں یہ سوال بعض اکات ایام محرم میں اٹھا جاتا ہے امام حسین صلی اللہ سکتے ہیں کہ خدا نے ان کو مخیر ہگا یقینا یہ واقع تو ظاہر بات ہے اس میں قتلگاہ میں وہاں پہ خدا کے تمام ملائکہ نازل ہوئے تو آپ نے کہا نہیں میں نے خدا سے آہد کیا ہے اس آہد کے تحت مجھے کسی کی وہ نہیں ہے اور جب تک میں اس مقام کو نہیں پاؤں گا خدا کریم نے مولا محسین سے بھی کہا آپ کو سب کچھ ملے گا آپ کے پر ناراض بھی نہیں سب کچھ عطا بھی کیا جائے گا لیکن آپ کے اختیار میں مولا نے کہا جب تک میری شہادت نہیں ہوگا میں اس مقام کو نہیں پاؤں گا اور جو آہد میں نے ہوتے ہیں خدا ان کو آلہ درجہ عطا کرتے ہیں اور جو نہیں ہوتے جو خدا کی نا فرمانی کرتے ہیں پھر خدا ان کو نشان عبرت بناتا ہے کیونکہ پرگرام کے آخری لمحات ہیں میں آپ سے درخواست کروں گا ہم نے دو دن تذکرہ کیا مولا علی صلی اللہ و السلام کا شبہ قدر کا ہمیں زندگی علی ابن عبی طالب سے کیا درس ملتا ہے جسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے یہی خود بہترین درس امیر المؤمنین ہے سبر جو بہترین پیشہ تھا امیر المؤمنین کا تو یہ جو موضوع تھا ہم نے انتخاب کیا آج کے لیے یہی بہترین درس امیر المؤمنین کا اتنے مشکلات اور پریشانی کے باوجود بھی کبھی اپنے زبان پر شکوہ نہیں تھا اپنے زبان پر کوئی گلہ نہیں تھا اللہ سے بلکہ ہر جگہ رضا کیلئے قدم اٹھاتے تھے جسا ہی آپ نے عمر بن عبدالعود کا تذکر کیا کہ مولا کا جو ہر چیز وجود اللہ کے تھا رنگ الہی تھا سبغت اللہ تھا تجلی پروردگار مولا امیر مومین کا جو پورا وجود سبر تھا استقامت تھا تحمول تھا برتبالی تھا مولا امیر مولا مولا امیر امیر ملتا ہم اپنی زندگی میں صبر سے کام لے صبر اختیار کر اپنے گھر میں اپنے فیملی میں جتنا خاص طور پر آج کی اس دور میں اس مشکلات میں ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو صبر تلقین کرے اپنے بیو بچوں کو اور خاص طور پر اپنے فیملی کے ساتھ عشق اور محبت سے پیش آئیں کیونکہ معمولی سی بد اخلاقی آپ کی زندگی کو برباد اور بربادی کی طرف لے جا سکتے ہیں جب تک ہم امی اتھار کی زندگی کو اپنے زندگی میں نہیں لائیں گے جب تک ہم صحیح سے ان کے نہیں مانیں گے اس وقت تک ہماری زندگی میں خوشبختی اور خوشگواری نہیں آسکتی ہے بہترین درس امیر مؤمنین کہے ہم اپنی زندگی میں صبر اور تحمل کریں اور بردباری اور تحمل مزاجی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے لے جائیں اللہم لعن قتلت الامیر المؤمنین اللہم لعن قتلت الامیر المؤمنین یہ جو ہے آج کے ایام بہت ایام ہے میں بہت خوبصورت پوست پڑھ رہا تھا کہ کائنات کا سب سے بڑا حق مہر جو قتامہ نے اب ابن ملجم سے مانگا وہ کیا تھا کہ چند ہزار دینار ایک غلام اور سر امیر المؤمنین اللہم خدا کی لعنت ہو قتامہ پر جو اپنے باپ بدلے کی آگ میں اتنا جل رہی تھی کہ ابن ملجم جو پہلے علی کے چانے والوں میں شمار ہوتا تھا لیکن وہ بھی خواہشات نفس کی خاطر اپنے نفس کو راضی کرنے کے لئے علی جیسے امام کے قتل پر عمادہ ہو گیا خدا کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے اولیاء اللہ کا آیت اللہ جو اللہ کی نشانیا تھیں ان کی قتل کو اپنایا اور ان کے قتل کرنے پر عمادہ ہو گئے میں بہت خوبصورت جملہ آپ ناظرین کی خدمت پیش کروں کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ علی سکھا گئے ہمیں یقین علی نے بتایا کہ زندگی کیسے گزار جاتی ہے چند ایک مولا امیر صلی اللہ خدمت میں ان کی شہادت کی مناسبت سے ان کے اظہار عقیدت بندہ ہے جو مولا کے لئے کرنا چاہتا ہے کہ علی کا خون بہایا گیا ہے کوفہ میں ستون دین کا دھایا گیا ہے کوفہ میں سقیفہ میں جو بنایا گیا تھا وہی قضا سلاتی ہے ہر شخص کو زمانے میں مگر قضا کو جگایا گیا ہے کوفہ میں جو مولا نے ٹھوکر ماری ابن ملجم کو کہ تو جاگ جاگ پھر علی کا حکم ہے قاتل کو پیش ہو شربت یہ تھا علی کا بات علی کا حکم ہے کہ قاتل کو پیش ہو شربت کرم اتنا دکھایا گیا ہے کوفہ میں آخر میں شاعر کہتا ہے لہو بہایا ہے علی کا کبھی بہایا ہے مسلم کا سادات کو بار بار رولایا گیا ہے کوفہ میں کیا خوب شاعر نے بیان کیے میں آخر میں قبلہ کا شکر گزار ہوں قبلہ مولانا آغا باقر دانش صاحب کا جنہوں گفتگو پیش کی یقینا میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا یہاں گفتگو پیش کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ ناظرین کے جو شبہات ہیں آپ ناظرین کی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں ان کو بیان کیا جائے ہمارے علماء اکرام یہاں موجود ہوتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں انتہائی آسر عزاز میں گفتگو بیان فرماتے ہیں آخر میں میں دعا گو ہوں خدا من مطال بحق محمد وعی بیت محمد علیہ صلی اللہ 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 ہم سب کو تمام جتنے بھی شیعان حیدر قرار اس آپ کو صحیح مانو میں شیعان علی بننے کی توفیق عطا فرمائے مہترم ناظرین علی کے ایام منا رہے ہیں صرف لباس بدلنے سوچ بدلنے سوک موسم گزارنے سے علی کا حق عدا نہیں ہوتا علی جو بتلانا چاہتے ہیں اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں یقینا خدا مندے مطال ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم علی بن عبی طالب کی زندگی سے درس حاصل کریں اور خدا ہمارے لئے اسباب مہیا کرے کہ ہم اس مقام پر موجود ہوں جہاں علی کی قبر عطر ہے نجف شرف یقینا خدا مندے مطال مصبب اسباب ہے وہ اسباب مہیا کرے گا محترم ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ اللہ صلی اللہ محمد و عالی محمد و عجی